بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ صاحب دعا ہے اور امید ہے کہ آپ صاحب خریر سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت مزید کی ڈیفرنٹ سی ہمیشہ شوربے کی طرح آلو گوشت بنتا ہے یا کورما سٹائل آلو گوشت بنتا ہے تو آج میں بھونا ہوا آلو گوشت بنا رہی ہوں کیسے بن رہے ہیں چل کے ریسپی دیکھئے اور فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسے لگی ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی اور مزیدار سا بھونا ہوا آلو گوشت بناتے ہیں اور اس آدھا کلو بیف کے لیے میں نے پیاز لیے ہیں تین عدد میڈیم اور یہ باریک جولین میں کاٹ لیے ٹھیک ہے لسن ادر کا پیسٹ ہے میرے پاس ایک ایک ٹیبل سپون تو چلے پھر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چولو میں آن کرتی ہوں ککر میں نے لے لیا چولو میں نے آن کیا اور ساتھ میں یہ میں ہاف کپ اس میں آئل چلا گیا ہاف کپ آئل اس میں چلا گیا ہاف کپ آئل کے ساتھ یہ میں ڈالنے لگی ہوں لیورڈ زیرہ ایک ٹی سپون زیرہ زیرے کے ساتھ یہ تھوڑا سا زیرہ اس میں بھونتا ہے اور ساتھ میں یہ میں ڈالنے لگی ہوں پیاز ابھی صرف میں پیاز ڈالنے لگی ہوں پیاز ڈال کے اس کو میں گولڈن پرائی کروں گی جیسے کورنے کے لیے کرتے ہیں بہت زیادہ جلانا نہیں ہے بس گولڈن پرائی کرنے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں اگلہ سٹر یہ دافتوں میں بنانے والا بھنا ہوا گوشت ہے یہ دیکھیں میں اس کو بھون رہی ہوں پیازوں کو اور گولڈن ہونے کے بعد پھر میں آپ کو گلسٹر تکھاؤں گی تو ابھی تک جسے لیے چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل سبسکرائب پڑھ لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں چلے پھر گولڈن پرائی ہونے سے پیاز پھر آتی ہوں پھر میں آپ کو گوشت کے حوالے سے ایک ٹپ دے دوں کہ جب بھی گوشت آپ دھو کے ساف کر کے رکھیں تو ہمیشہ چلی میں ڈال کے رکھیں اکثر لوگ دھو کے ڈائریکٹ اس کو پیالے میں یا پلیٹ میں باول میں کسی چیز میں ڈال دیتے ہیں تو اس کو ایکسس خون اور پانی نہیں نکتا یہ دیکھیں گتلا پانی یہ نیچے چلا گیا ہے اور گوشت بلکل ڈرائی ہو گیا ہے تو کوشش کیجئے ہمیشہ گوشت کو چلی میں ڈال کے رکھیں دیکھیں پیاز میرے گولڈن ہو چکے ہیں بہت زیادہ میں نے اس کو ڈارک نہیں کرنا اب اس میں میں ڈالنے لگی ہوں ایک ٹیبل سپون ادرک اور ایک ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ یہ چلا گیا اس میں اور اس کے ساتھ ہی یہ میں گوشت ڈالنے لگی ہوں آپ کو پھر میں بتا دوں یہ بیف ہے میرے پاس تو یہ ڈال کے اب اس کو میں بھونوں گی اس وقت تک جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا لسن کی سمیل ختم نہیں ہو جاتی اب میں اس میں مسائلے ڈالنے لگی ہوں یہ دیکھیں لسن ادرک اور پیاز کتنے چیز سے بھونتے کے لئے اور ان کا کلر کتنا خوبصورت ہو گیا اب میں ڈالنے لگی ہوں مرچ حضر زائطہ ایک اور کوارٹری سپون نمک بھی اس میں میں ایک ٹی سپون ڈالنے لگی ہوں کیونکہ یہ بھونہ بوشت ہے گریوی بہت زیادہ نہیں ہوگی تو اس لئے میں ایک ٹی سپون اس میں میں نے نمک ڈال دیا اور ساتھ میں میں اس کو اس میں ڈالنے لگی ہوں پارٹری سپون ہلدی ہلدی پارٹری سپون اس میں چلے گی ابھی پھر حال کے لئے بس یہی مسائلے ہیں ان کو کھوڑا مکس کرتے ہیں ستاکہ یہ جلے نہیں اور ساتھ میں اس میں میں نے ہمیشہ میں ہمیشہ میں ہمیشہ ہمی ہانڈی میں گرم پانی کر کے ڈالتی ہوں تو یہ اس میں ایک گلاس کسی پانی چلائیں ایک بڑا گلاس بھر کے آپ نے اس میں پانی ڈال دینا ہے اور اس کو گلنے کے لئے رکھ دینا ہے میں گلنے کے لئے پندرہ منٹ اس کو گلاؤں گی کیونکہ یہ بیف ہے تو اب اس کو ککر بند کرتے ہیں گرم پانی ڈالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے جدے کے ساتھ اس میں اُبالانا شروع ہو گیا ہے اور دوسرا یہ ہے ہانڈی کا کلر بہت اچھا ہو گئے انشاءاللہ کھانے کا کہہ لیں یا کھانے کا کہہ لیں ایک ہی بات ہے چلائیں جی میں نے ککر بند کر دیا ہے اب اس کو پندرہ منٹ کے لئے سٹیم دوں گی جب تک کہ گوشت گل جائے اب اپنے حساب سے گوشت اور پانی میں جتنا گوشت اس کے حساب سے پانی آپ ڈالیں گے جتنا گلانہ ہے آپ اس حساب سے کیجئے میں نے پندرہ منٹ کا اس کو ٹائم دیا دینا ہے چلائیں جی چلائیں کو بند کرتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ میں نے اس کو سٹیم دیا ہے چلائیں بند کر دیا اب اس کی سٹیم ختم ہوتی ہے پھر آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں یہ دیکھئے اس کا تھوڑا سا پانی باقی ہے گوشت گل چکا ہے اب اس کو میں تھوڑا بھونتی ہوں تاکہ اس کا پانی خوشت ہو جائے یہ دیکھئے پانی خوشت ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں ڈالنے لگی ہوں دو عدد پیاز کو میں نے بری کس لیا ہے یہ ٹیم آٹر ڈال دی اس میں اور ساتھ میں اس میں میں ڈالنے لگی ہوں یہ کٹا ہوا سوری دھنیا ہے سابون دھنیا جو ہوتا ہے یہ میں نے کوٹ لیا ہے اس کا میں نے پاودر نہیں ہی بنایا تو یہ اب ڈال دیتی اس کے اندر اور ساتھ میں ساتھ میں یہ تھوڑی سی کسوری میں تھی یہ ساتھ میں ڈال دی میں نے اب اس کو میں اچھے طریقے سے بھونوں گی اچھا یہ دیکھئے یہ ہے دعوتوں میں بنانے والا گوش بہت مزے کا بنت ہے دعوتوں میں تھی ہوئے یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی اب اس میں میں ویرییشن کیا کرنے لگی ہوں آپ چاہیں تو اس کو سادھا بنا لیں لیکن اکثر دعوتوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ فرنچ فرائز بناتے ہیں تو فرنچ فرائز بنانے کا بھی بہت ٹائم لگتا ہے تو اور دعوتوں میں دو سے چار ڈشیز تو ضرور بنتی ہیں تو اس لیے میں کیا کروں گی اب اس کا دیکھئے ساتھ میں یہ دیکھیں میں نے فرنچ فرائز سے تھوڑے سے موٹے اس کے ویجنز کاٹ لیے ہیں ساتھ میں سکن بھی ہے بہت اچھے سے دھو کے اس کو کاٹ لیجئے بٹی بالکل نہ رہے یہ اس میں بھونتے وے ساتھ ڈال دیں یہ آلو گوش سٹائل کا ہے لیکن شورپا نہیں ہوگا اس میں یہ بھونہ گوش ہے اور اس میں فرائز ہمارے ساتھ میں چلے گئے آپ کبھی ایسے ٹرائے کر کے دیکھئے میری گارنٹی ہے کہ آپ کو یہ گوش بہت دساند آئے گا انشاءاللہ آگے اور بھی اس کے سٹیپس ہیں میں اچھے دیکھے سٹیپس بھون لگے یہ دیکھئے ماشاءاللہ مسالہ کچھے سے بھون چکا ہے اور بلکل دانے دار ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈال لگی ہوں گوش اور آلو بہت اچھے سے بھون چکے ہیں آلو میں آپ کو بتا دو یہ آپ شنل ہے لیکن اگر ڈال لگے جائے اور اس کی گریوی بہت اچھے سے بن جائے سوف گریوی بن زیادہ تھک نہ بن اس کو مکس کر کے اس کو دس منٹ کے لئے میں دمپے لگانے لگی ہوں تا کہ گیو پر آلو پر آج جائے اور ساتھ میں جو آلو ہے یہ بھی کل جائے پھر آپ کو نیکس سٹیپ دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ہمارا گوش بہت اچھے سے بھول چکا ہے آلو بہت اچھے سے گل چکے ہیں چلے اب ڈش آؤٹ کرتے اور اس کا آگرہ سٹیپ دکھاتی ہوں کہ آگے میں اس کے ساتھ کیا کرنے رکھ تو یہ لیجئے اس کو ڈالتے ہیں اپنے ڈش میں بسم اللہ رفا رحیم یہ بھونا گوش بھی ہے آپ اس کو بھونا آلو گوش بھی کہ سکتے ہیں اور آگے جو میں طریقہ کرتی ہوں پھر وہ بھی بتاتی ہوں اس کو آپ نے اور کیا ورائیٹی آپ اس کے ساتھ ساتھ گوش ریڈی ہو گیا آپ چاہیں تو اس کو سر کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس کو مزید ورائیٹی میں لانا ہے تو آپ اس میں پیاز چلا گیا اس اوپر میں لگاؤں گے ٹیماتر ٹیماتر اس کے اوپر چلے گے اور ساتھ میں اس کے اوپر ڈالنے لوگی ہمیں پودینہ یہ بہت مزی کا بنتا ہے دیکھیں آپ سادھ بھی آلو گوش کی طرح اور آلو گوش کے ساتھ بھنا ہوا ورجن اور ساتھ میں آپ ایکسے بھی سرف کر سکتے ہیں مزید اس کو خوبصورت کرنا ہے مزیدار کرنا ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا دہی ڈال دیں سائیڈوں پہ کیونکہ جو سائیڈوں سے ہی لیتے ہیں سائیڈ سے کھانا شروع کرتے ہیں ہمیشہ تو یہ میں اس میں ایسے کر دیتی ہوں تھوڑا سا ادھر ڈال دیتے ہیں چلے یہ اس طرح کر لیں اور ساتھ میں آپ اس کے اوپر میں کوئلہ رکھ دیا ہے کوئلے پہ ڈال لگوش بن گیا جیسے بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں ایک منٹ ہو چکا ہے اور یہ دیکھ اس کا خوبصورت اور مزیدار بنے ہے امید ہے کہ آپ کوئی ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کریں ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایسی ہی ایک نئی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ